بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل رابیٹ ڈریس ڈ کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ پاک سب کو صحت والی زندگی عطا کرے سب کے رزق میں برکت عطا کرے آمین آج ہم بنا رہے ہیں کھیر بہت سمپل ریسپی ہے اور آسان طریقے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کروں گی اور بہت کم چیزیں جو میں نے اس میں یوز کی ہے تو چلیے جی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیے ہیں رائس دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں جی میں نے یہ رائس لیے ہیں تقریباً یہ ایک پاؤ ہے اور اس کو اچھا سے صاف کر لیا ہے میں نے کوشش کریں کہ یہ والے رائس جو ہیں جو آپ کھیر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ ٹکڑوں میں ہوں مطلب پورا چاول نہ ہوں تو اس سے کھیر بہت اچھی بنتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس ثابت چاول ہیں تو اس کو پھر آپ بھگو کے کافی دیر کے لیے رکھ دیں اس سے بھی کھیر اچھی بن جاتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس چاول بھی پورے ہی ہیں یعنی کہ ٹوٹا چاول نہیں ہے پورے ہیں اور آپ نے بنانی بھی کھیر ہے تو اس کو بھگو کے کچھ دیر کے لیے ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو میں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس ٹوٹا چاول نہیں تھے یہی والے ہیں جو ہم طور پر ہم گھر میں پکاتے ہیں تو جی اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا ہے اور تب تک ہم باقی چیزیں ریڈی کر لیتے ہیں یہ تین کلو دودھ ہے اس کو میں نے پکنے کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیا ہے تاکہ جلدی سے بنائی جا سکے کھیر اس میں میں نے پان سے ساتھ سبز علائچی اس کو توڑ کے ڈال دیا ہے یہ دودھ کچھا ہے یہ تھوڑا اُبل جائے اور ایک سائٹ پر میں نے اتنا سا پانی پکنے کے لیے رکھ دیا ہے تاکہ گرم ہو تو ہم اس میں چیزیں ایٹ کریں تو جی رائس کا جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ کے پاس رائس جو ہیں وہ پورے ہیں اور بنانی بھی فوراں ہے تو اس کے لیے میں نے بھگو کے رکھے تھے رائس اور اس کو ہم جو ہے گرائنڈ کر لیں گے دو سے تین سیکنڈ کے لیے تھوڑا سا پانی ڈال کے گرائنڈ کیا ہے میں نے دو سے تین سیکنڈ کے لیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ اس کو کتنا کرنا ہے بہت زیادہ اس کو نہیں کرنا ہے بلکل یہ مکس آٹا سا نہ بنے اس طرح سے چھوڑے چھوڑے پیس بن جائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کھیر جو ہے وہ اچھے سے گھول جاتی ہے اور جلدی بن جاتی ہے اس کو میں نے پانی میں ایٹ کر دیا ہے یہاں سے لے لیتے ہیں تھوڑا سا پانی اور دوبارہ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے کتنی دیر گرائنڈ کیا ہے دوبارہ سے کر لیتے ہیں تھوڑے تھوڑے چھوڑے ڈال کے میں نے اس طرح سے کیا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو ایک ہی بار میں کریں گے تو جو نیچے والے رائس ہوں گے وہ بلکل ہی آٹا بن جائیں گے اور اوپر والے جو ہیں وہ بلکل ہی ثابت رہیں گے یہ دیکھئے دو سے تین سیکنڈ کے لیے میں نے اس کو گرائنڈ کیا ہے یہ دیکھے چمچ کے ساتھ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ بلکل اس طرح سے ہونا چاہیے کہ کوئی پیس جو ہے وہ ٹوٹ جائے اور کوئی رہ جائے یہ دیکھے اس کو بھی ہم اس میں کر دیں گے آٹ اور اس کو ہم پکائیں گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یا آدھے گھنٹے کے لیے یہ پکتا رہے ہیں اس کو ہم ڈھکن دے دیتے ہیں اوپر ادھر ہمارا دودھ جو ہے وہ بھی ابل رہا ہے ویسے تو دودھ کو ہم ڈریکٹ بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جلدی ہے بنانی تو اس لیے میں نے ایک سائٹ پہ دودھ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ میں نے چاول پانی میں ایڈ کر دی ہیں تو یہ آدھا گھنٹہ جو ہے وہ پکتے رہے ہیں آدھے گھنٹے بعد دکھاتے ہوں آپ کو شکل یہ دیکھیں جی آدھے گھنٹے بعد میں نے دیکھ لیا تھے چاول جو تھے وہ سوفٹ ہو چکے تھے اس لیے میں نے جو ہے آدھا دودھ جو تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا یہ دیکھیں آدھا بھی جو پڑا ہے میں باقی دودھ بھی اس میں ایڈ کر دوں گی ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے میں نے ایڈ کرتے ہوئے نہیں دکھایا ہے لیکن میں نے ہاف دودھ اس میں ایڈ کر چکی ہوں میں اس کھیر کو جتنی زیادہ مدھم آج پکائیں اور کافی دیر پکائیں تو اس سے زیادہ اس کا ٹیسٹ آتا ہے اور چمچا جو ہے وہ اس میں مسلسل ہلاتے جائیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے یہ ایک پاؤ سے کچھ زیادہ ہے چینی چینی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکت ہیں جتنی آپ کی گھر میں پسند کی جاتی ہے زیادہ پسند کی جاتی ہے تو زیادہ ڈال لیں کم کھاتے ہیں تو کم میٹھا ایڈ کر لیں اس کو ڈال کے ہم کر دیں گے اچھے سے مکس اور جی میں نے اس میں جو باقی آدھا دودھ تھا وہ بھی میں اس میں شامل کر چکی ہوں یہ چھوٹے چھوٹے کیا کہیں اس کو کے باتیں ہیں جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی ہیں کیونکہ سیمپل سی بات ہے کہ میں نے اس میں جو ہے دودھ وہ سارا ایڈ کر چکی ہوں اور اس کو پکتے ہوئے بھی دو ڈھائی گھنٹے ہو چکے ہیں تو ہماری کھی ریڈی ہو چکی ہے بہت سیمپل سی آسان سی ریسپی ہے اور اس کو میں نے ڈال چکی ہوں پلیٹ میں آپ جو ہے اس میں میوہ جات وغیرہ جو ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں پستا بادام کھوپرا لیکن وہی بات کہ ہمارے گھر میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کھاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نہیں کھاتے ہیں سو اس لیے ہمیشہ یہ جو میوہ وغیرہ ہے اس طرح میں نے کوٹ کے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا جس نے کھانا ہو وہ اپنی مرضی کے مطاب جو ہے اس پر ڈال لیتا ہے میں نے اس پر انجیر رکھے ہیں مجھے پسند ہے اس لیے میں نے رکھے ہیں اور بادام رکھے ہیں ہم اوپر کھوپرا بھی ڈال سکتے ہیں اوکے جی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ